جی ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور ان کی تعلیمات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے اشرا رحمت العالمین منائے جا رہا ہے اس سسلے میں وزارت اطلاع و نشریات، وزارت مذہبی امور اور وزارت تعلیم کے مشترکہ تابون سے ایک پلان آف ایکشن ترتیب دیا گیا ہے، مربوط پلان بنایا گیا ہے میں اس سسلے میں اس کی تفصیلات جاننے اور عوام تک پہنچانے کے لیے دعوت خطاب دوں گا حفاقی وزیر برائے مذہبی امور و بین المذائب ہم آنگی محترم نور علق قادری صاحب کو اسٹیت پر تشریف لائیں اور تفصیلات شیئر کریں نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم وعلا لہی الطیبین و اصحابه المکرمین اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا و مولانا محمد عبدکا و رسولکا و نبیکا و حبیبکا اللہم و علالہ وسحبہ وبارک وسلم علیہ محترم عزت ماب جناب عمران خان وزریعظم اسلامی جمہوری پاکستان تشریف رکنے والے معزز وفاقی وزارہ حراقین پارلمنٹ اور دینی سکالرز اقلیتی برادری کے تمام نمائندگان خواتین و حضرات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ حاج کا یہ شام میرے لیے انتہائی دلی تمانیت اور سکون اور خوشی کا باعث ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری اور آمد آمد کا جو سلسلہ ہے گرچہ پاکستانی عوام اس کو روایتی عقیدت احترام تو اس کا احتشام کے ساتھ مناتی ہے لیکن حکومت اور ریاست کا اس میں ہمیشہ بہت ہی معمولی اور ایک رسمی قسم کا تعلق رہا اور اس دفعہ حضریعظم صاحب بزات خود اس پوری کمپین کو لیٹ کر رہے ہیں اور بزشتہ ایک مہینے میں متعدد بار متعدد بار بزات خود اپنے ملٹی سیکٹری اور سٹاف کے ذریعے سے کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں کیا انتظامات ہوں گے کیا تقریبات ہوں گی یہ میرے خیال میں عالم اسلام کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی ایک انتہائی نیک شبون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اللہ تعالی نے آپ کو فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَذِكْرَكْ اے میرے حبیب آپ کے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے اور جب یہ آیت حضور پہ نازل ہو گئی حضور نے جبریلی امین سے پوچھا کہ رب سے پوچھیں کہ میرا ذکر کس طرح بلند ہوگا تو جب الی امین نے رب زلجلال سے پوچھا اور واپس آ کے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ کل ما ذکرتو ذکرتمایا جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا ہاں نماز ہو نماز ہم پڑھ لیتے ہیں لیکن جب تک السلام علیکہ ایوہاں نبی تحجد میں حضور کو سلام نہیں کرتے وہ مکمل نہیں ہوتی ازان ہو اقامت ہو جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر ہو حضور کا ذکر ہوتا ہے لیکن جن لوگوں نے حضور کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ انشاہ کر دیتے ہیں قصیدہ بردہ کا امام شرف الدین بسیری کا یہ بادشاہوں کے قصیدی لکھتا تھا ایک دن خیال آیا کہ وہاں سے تو کچھ نہیں ملا تو آج میں حضور کا قصیدہ لکھتا ہوں مولا صلی وسلم دائمًا ابدا یہ لکھ لیا رات کو حضور نے دیدار اتا ہوا اور آپ کو فالج کی بیماری تھی حضور نے اپنا ہاتھ پیرا صبح اٹھا تو بلکل تندرستا اور ایسا قصیدہ کہ دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو منظوم کلام پڑھا جاتا ہے وہ قصیدہ بردہ ہے اللہ کے حبیب کے ذکر کے ساتھ جو لگتے ہیں وہ بھی بلندتر ہو جاتے ہیں الحمدللہ کے پرامسٹر صاحب اس حوالے سے جو اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی یہ یہاں سے ہوتی ہے روح سے ہوتی ہے دل سے ہوتی ہے وجدان سے ہوتی ہے ایک مضبوط نسبت اور اٹیچمنٹ اس کیلئے چاہیے ہوتا ہوتا ہے اور وہ یہ جو آج کی اس پورے کمپین کا اور جو پورا ایک چین آف پروگرامز ہے تین ریبیو لول سے تیرے ریبیو لول تک یہ اس کا ایک حصہ ہے جو کہ آج کیا جا رہا ہے میں توڑا سا اس پروگرامز کے بارے میں بتاتا ہوں لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانا سمجانا اور اس کی تعلیم اس لئے ضروری ہے کہ زاد المعاد اللہمہ ابن قیم بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں ان کی کتاب ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان عبدی سعادت اور نجات چاہتا ہے تو اس کے سوات کوئی راستہ نہیں ہے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑے اور اس کی پیروی کریں اس لئے وہ کہتے ہیں کہ نجات حاصل کرنے کیلئے اور عبدی سعادت حاصل کرنے کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا متعلیہ اور اس کے سنت پر عمل درامد اور پیروی یہ نجات اور عبدی سعادت کا سامان ہے اور اس وجہ سے علمان سیرتنگاروں نے اس میں مستشریقین بھی شامل ہے غیر مسلم بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہیں جس طریقے سے انہوں نے سیرت کو شاید کسی شخصیت کی زندگی اور ذات کو اس طرح تفصیل کے ساتھ بنایا گیا ہو بتایا گیا ہو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مدون کیا گیا ترتیب دیا گیا آپ سے وابستہ ہر ایک چیز کو جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے بحیثیت ایک طالب علم سیرت کا جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سواریوں پہ آپ نے سواری کی ہے ان گوڑوں کا ذکر ہے ان اونٹنیوں کے ناموں کا ذکر ہے ان اونٹنیوں اور گوڑوں کی شجر نسب کہ ان کا نسب کیا تھا نسل کونسی نسل اس کا ذکر ہے اس درازگوش یا گدے کا ذکر ہے جس پہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ مرتب کیا گیا ان بکریوں کو جن بکریوں کو حضور نے پالا تھا یہ بھی اس میں تفصیل ذکر ہے کہ کتنا دودھ دیتی تھی اور وہ کونسی نسل کی بکریوں تھی یہ کہاں ہی لی گئی تھی آپ کے زیر استعمال تلوار کون سے تھے برطن کون سے تھے یہاں تک کہ جس دروازے سے آپ حجر آئیشہ سے مسجد نبوی کے لیے نکلتے تھے وہ جو کارٹن اور پردہ تھا اس پردے وہ کپڑا کدھر سے آیا تھا وہ کونسا کپڑا تھا یہاں تک تفصیل کے ساتھ کسی کی زندگی اس طرح مدون اور مرتب نہیں ہے پھر آپ کی ذات کے ساتھ صرف اخلاق اور عمال اور سنت نہیں حضور صلی اللہ کے ذات آپ کی شمائل کا آپ کی شخصیت اور ذات کی ایک ایک صفت کا آپ کا قد مبارک کتنا تھا آپ کی رنگت کس طرح تھی آپ کے آبرو کس طرح تھے آپس میں ملے ہوئے تھے جڑے ہوئے تھے کہ نہیں تھے آپ کی آنکھوں کی رنگت کس طرح تھی شانوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا تھا آپ کی انگلیوں کا ساخت کیسا تھا آپ کا مو مبارک کس طرح تھا آپ کے دندان مبارک کس طرح تھے بولتے کس طرح نظر آتے تھے تو مسکراتے کس طرح نظر آتے تھے آپ کا انداز گفتگو کیا تھا آپ کا پسندیدہ خوشبو کیا تھا آپ کا لباس اور امامہ شریف کس طرح تھا آپ کے پسندیدہ خوراک اور مشروبات کس طرح تھے آپ جن حجروں میں قیام فرماتے تھے ان کا سائز اور انچائی اور لمبائی وہ کس طرح تھے اس کے کس چیز سے چپے ڈکی ہوئے تھے یہ ساری تفصیلات مطلب کہ اس طرح کی تفصیل کے ساتھ شاید کہیں ذکر ہے اب یہ جو کمپین ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کا مناسب وقت بیلان کریں گے انشاء اللہ ہمیں دوبارہ ہماری نوجوان نسل کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر ایک کیلئے مسلم کیلئے اس کی الگ اہمیت ہے غیر مسلم کیلئے الگ اہمیت ہے مسلمان دیکھتا ہے تو ایک محبت ایک اتقیدت ایک نجات اور سعادت کے سامان کے طور پر دیکھتا ہے غیر مسلم دیکھتا ہے تو حق کی جستجو اور تلاش کے طور پر دیکھتا ہے ایک عام آدمی دیکھتا ہے الگ انداز ہے اس کا ایک پڑھا لکھا طبقہ دیکھتا ہے اس کا الگ ایک قیفیت ہے اور اگر ایک محقق دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سیرت ایک چپٹر کو جب آپ ختم کرتے ہیں دوسرا چپٹر ایک کہکشاں ہیں جو ختم نہ ہونے والا ہے وہ ختم کرتے تو پھر تیسرا یہ سارا جو ہے حضور سلام کی سیرت کی طرف ہمارے نوجوانوں کو یہ لے جائے گا اس دفعہ جو عشر ربیو الاول یا عشر رحمت اللہ عالمین کو تین ربیو لول آج کے دن سے تیرہ ربیو لول تک ایک منظم پروگرام بنایا گیا ہے اور اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس کا حصہ ہے ملک میں وفاق کے سطح پر اور سوبو میں رحمت اللہ عالمین کانفرنس وفاق میں ہم نے دو روزہ رکھا ہے اور سوبو میں یک روزہ کانفرنس ہوں گے اور یہاں پر ایک دن محفل نات کا ہے اور محفل ملاد اور نات کا اور دوسرا دن پریزیڈنس میں رحمت اللہ عالمین کانفرنس جس میں پرام مستر صاحب اور پریزیڈن صاحب دونوں شریک ہوں گے سیرت اور نات پر اس حوالے سے جو مقالات لکھے گئے ہیں ان کی تقسیم نامات ہوگی یہاں پر بھی اور صوبوں میں بھی وفاق میں صدر صاحب اور وزیراعظم صاحب دونوں ان پروگرام میں شریک کریں گے صوبوں میں گورنرز اور وزرائلہ شرکت کریں گے عید ملاد النبی کے دن کا آغاز اکتیس توپوں کی سلامی سے ہوگا اور قومی و سرکاری اور نجی امارات پر رات ہر سٹیشن اور اسلامباد مرکز میں مقابل نادخانی ایک بڑے احتمام کے ساتھ اس کا کرے گی اور آخری حصہ جو اس کا ہوگا اسلامباد میں ہوگا صوبوں میں ہر روز سیرت کے مختلف اناوین اور مزامین ہم نے رکھے اس کے حوالے سے سیمینارز ہوں گے تقریری مقابلے ہوں گے اور تحریری میر اور گلگت بلتستان شامل ہے پرائمری لیول پہ الگ میڈل لیول پہ الگ ہائی سکول میں الگ اور کالجز اور انیورسٹی میں الگ محافل حسن قرط اور نادخانی کے مقابلوں کا احتمام کیا گیا ہے اور ڈسپلی سیرت کے بینرز اور اشتہارات یہ اس میں لگائے جائیں گے امور اطلاعات و نشریات اور وزارت تعلیم کا ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے ایڈیشنل سیکرٹیز لیول کا جو کہ ہر روز اس پہ فالو اپ دیکھی گی اور صوبوں کے ساتھ مسلسل ان کا روابط ہے اور مختلف منسٹریز اور ارگنیزیشن کے ساتھ محافل امیلات نات اور ہزارتوں کا اٹیج ڈیپارٹمنٹ کا اٹرانمس بارڈیز کا وہ اپنی طور پر محافل امیلات اور رحمت الالمین کانفرنس منقد کریں گی تمام قومی اخبارات اس حوالے سے فاتش علی صاحب رابطہ کریں گے سپیشل ایڈیشن نکالیں گی تمام پرائیویٹ چینلز اور پی ٹی وی سپیشل پروگرام منقد کریں گی کتابوں پر ڈسکاؤنٹ ہوگا اور اقلیتوں کی طرف سے بھی اس دفعہ کراچی میں اسلام آباد میں اور لاہور میں محافل امیلات کا نقاد ہوگا جس میں مسلمان اور تمام اقلیتیں شریک ہوں گی اور اس کا حوث جو ہے وہ اقلیتیں ہوں گی اس کے تقریبا ستارہ اٹارہ ہم نے آناوین اور مزامین رکھے ہیں بحیثیت مولنم اخلاق حضور صلی اللہ رسول رحمت بچوں سے پیار محسر نسوان اقلیتوں کے ساتھ سلوک آپ کی میانہ روی آپ کا فدر گزر محتاج اور محروم طبقات کا غم گزار حیاء و افت توقع و قناعت مختلف تقریبا اٹارہ ٹاپک جو ہے ہر روز کے لیے ایک ایک دو دو ٹاپک ہم نے اس کے لیے منتخب کر دیئے ہیں انشاءاللہ اس سے جو خیر پہنچے گا اور جو لوگوں کو منفات ہوگا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لوگوں کی توجہ اور وابستگی ہوگی اللہ محسر صاحب یہ آپ کا صدق جاریہ ہوگا ہم عائلہ 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 عائلہ